ہمارا ہمارا مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیب چینل دوستو سب سے پہلے تو تمام ہمارے دوستوں کو بہت بہت ایک مرتبہ پھر مبارک بات بہت بدائی ہو چندریان تھری کے جو کامیابی کے اوپر ڈیوک بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں نمسکار اور بہت بہت بدائی ہو آپ کو نمسکر سارا تھاکیو تھنکیو آپ کو بھی بدائیاں ہوں ہمارے سارے درشکوں تو دیوک بھائی پہلے یہ بتائی آپ نے کیا منایا کیسے منایا رات آپ دوستوں کے ساتھ باہر گئے کیا کھایا پیا کیا 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 آپ نے راہ کو تو رشتے دار آگے تھے لہا لیکن ان کے ساتھ دبا کے ایک ویسے ایوریچ سے زیادہ کھایا اور زیادہ کچھ سپیشل چیزیں منگوا کے جو پسندی وہ کھائی ویسے تو میں دیسی کھانے کا زیادہ شوک مینوں پر کل فاس فوڈ وغیرہ منگوا کے دبا کے کھایا ہے آج آپ سے یہ جانے گے کہ انڈیا کی جو یہ کامیابی ہے بہت کامیابی پوری دنیا کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کو مبارک بات آ رہی ہے پوری دنیا نے انڈیا کو مبارک بات دی ہے تو پہلے کا انڈیا یعنی یہ کامیابی سے پہلے کا انڈیا اور کامیابی کے بعد کا بھارت جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سر ایک سو بیس ملکوں نے تو افیشلی کانگریٹ کیا ہے اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی سپیس ایجنسیز ہیں چاہے گورنمنٹ کی ہوں چاہے پرائیوٹ ہوں انہوں نے کانگریٹ کیا ہے قریب چالیس سے پچاس دنیا کے جو ایمپورٹنٹ لوگ ہیں چاہے بیروکریٹس ہیں برجوازی جو ہم کہتے ہیں جس کے اندر بیروکریٹس بھی آگئے ہیں بزنسمن بلینیر بھی آگئے ہیں نوبل لاوریٹس اگر آگئے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہیں انہوں نے وش کیا دیکھیں اس کامیابی کے بعد ہے نا انڈیا پہلی بات تو ایلیٹ کلب میں گف گیا دو ایلیٹ کلب میں ایک ایسا ایلیٹ کلب جہاں پر وہ چوتھا ممبر ہے اور ایک دوسرا ایلیٹ کلب جہاں پر صرف اور صرف انڈیا ہے ساؤت پول پہلا ہے وہ پہلا ہے تو وہ ایکسکلوسیف ایلیٹ کلب ہے جہاں پر صرف اور صرف انڈیا ہے اس کے دیکھیں اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں کہ انڈیا کو اب اس سے کیا کیا ملے گا پہلے سے ہم شروع کرتے ہیں پہلی چیز جو کہ اناؤنس ہو بھی چکی ہے رشیا نے بولا کہ برکس کا اپنا سپیس ٹیشن ہونا چاہیے ہم پانچ کنٹریز کا کل پھر موڈی جی نے برکس میں ایک چیز اور بولی کہ ہمارا برکس کا ایک سپیس کنزورٹیم ہونا چاہیے ہم پانچوں کو مل کے سپیس میں کام کرنا چاہیے یہ پہلی چیز ہے اب دوسری آتے ہیں دنیا میں ایک واحد امریکہ ہے جس کی ایک فلی فانکشنل ایکٹیو سپیس پورس ہے ٹھیک ہے انڈیا نے بھی اپنی سپیس پورس آنانس کی یہ قریب ساتھ آٹھ مہینے پہلے اب جو انڈیا کی سپیس پورس ہے اس کو اپ امریکہ کی سپورس پورس سے مدد بھی ملے گی مزید ٹیکنالوجی بھی ملے گی کولیبریشن بھی ہوگی اور پچاس دوسری چھوٹی سے لے کے بڑی چیزیں ہر چیز ہوگی کولیبریشن کے اندر تو ہر چیز آگی ہے چھوٹی سے بڑی ہر چیز ہوگی تیسری پہ آ جاتے ہیں تیسری چیز جیفے اب دنیا انڈیا کے پاس مزید اور زیادہ آئے گی جیسے پہلے آتی تھی اس سے زیادہ آئے گی جیسے چندریان فور اس کے اناؤنشمنٹ ہو گئی چندریان فور جو ہے وہ جاپان اور انڈیا مل کے کریں گے وہ دونوں کا سائن ہو گیا ہے غیرشی بات ہے چندریان فور کا مشن کیا ہوگا پر وہ ابھی سپیسیفک ڈیٹیلز تو بہار پبلک میں نہیں آئی ہیں لیکن یہ کہ چندریان فور اناؤنش ہو گیا نیکسٹ ڈیئر کی اینڈ میں جا کے چوبیس کی اینڈ میں یا پچیس کی جنوری فیبرری میں جا کے ہیں تو اگزیکلی کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے ابھی کہ اس کے اوبجیکٹیف کیا ہے ملابودر جا کے کیا کرے گا اوپر لینڈ کرے گا یا صرف آسمان میں سیٹلائٹ ہوگی کیا ہوگا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یو اے ہی آئے گا اب انڈیا کے پاس کیونکہ یو اے ہی نے بھی اپنا ایک لینڈر روور بھیجا تھا جاپان کے ساتھ ملکے فیل ہوئے تھے اسرائیل ساؤت پول پہ فیل ہو چکا ہے تو وہ آئے گا آسٹریلیا کی سپیس ایجنسی آئے گی کیونکہ آسٹریلیا کی سپیس ایجنسی کو اس رو مدد کر رہا ہے کھڑا کرنے میں کیونکہ آسٹریلیا کی سپیس ایجنسی اتنی کوئی بنی ابھی ہے اتنی پرانی بھی نہیں ہے میں فاتح سال پرانی اتنی ابھی تو بنی ہے تو اس کو کھڑا کرنے میں وہ مدد ایسے دنیا سے اور بھی زیادہ آپ کے کوپریشن کے ڈیلز آئیں گی اور پارٹنرشپ کے وہ آئیں گے اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو اب جیو پولٹیکلی آپ دیکھیں نا ایک سپیس کی پولٹیکس ہے سپیس کی پولٹیکس میں انڈیا آگیا ہے اب دنیا میں جیو پولٹیکلی آپ ایک ایک elite club میں بیٹھ جاتے ہو ایک دوسرا آپ کا exclusive elite club ہے جہاں پر آپ صرف اکیلے ہو اگلا کب آئے گا کچھ پتا نہیں ہے اب اس کا جیو پولٹیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں جیو پولٹیکلی فر اس میں بہت چیزیں ہوں گی بزنس سے related space سے related trade سے related چاہے وہ military power سے related بہت ساری جگہوں پر فرق آئیں گے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کیونکہ اس سکسس کے بعد انڈیا کے لیے صرف بند دروازے نہیں کھولے جائیں گے کچھ ایسے دروازے خاص اور خاص صرف اور صرف انڈیا کے لیے بنائے بھی جائیں گے یہ بھی ہوگا صرف یہ نہیں کہ بند دروازے کھولنے ہیں انڈیا کے لیے ٹھیک ہے تو اس کا اثر آپ کو international politics میں آپ کو ہر جگہ دیکھے گا آپ کو UNSEE میں بھی دیکھے گا ویٹو پاور کے اوقع آپ کو جیو پولٹیکس میں انڈو پیسیفک میں بھی وہ چیز نظر آئے گی وہ آپ کو weapon جو technology ہے اس کے اندر بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں collaboration effect کرتی ہے indirectly یا directly کہیں directly کرے گی کہیں انڈیریکلی کرے گی پر کرے گی ضرور کیونکہ آپ ایک exclusive club میں چاہ چکے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اسرو کی کمائیاں بڑھیں گی پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسرو یہاں تک رکا نہیں نہیں اسرو کے اب میں آپ کو صرف آگے کی مشن صرف دو سال کے گنوا دیتا ہوں سپٹیمبر میں عدتے الون جائے گا سورج کا جو مشن ہے پھر جو انڈیا کی پرائیویٹ کمپنی اگنی کول ان کا پرائیویٹ راکٹ جائے گا پھر ڈیسمبر میں نسار سیٹلائٹ انڈیا کو لانچ کرنی ہے جو انہوں نے جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ میں ناسا کے ساتھ بنایا ہے اگلے سال اب چوبیس میں آ جائیں چوبیس میں چندر یان فور ہے شکر یان ہے وینس کے اوپر جائے گی ایک سیٹلائٹ انڈیا کا وہ مشن ہے منگل یان ٹو ہے مارس پہ بھی اگلے سال مشن ہے پچیس میں گگن ہی آنے ٹھیک ہے اب یہ میں نے آپ کو دو سال کے گنوا دی اب یہ میں آگے نہیں جا رہا کیونکہ افرو اگلے بطیف دو سال بطیف تینتیف تک ان کے مشن فکس ہو رہا ہے ٹارگٹ فکس ہے جو آپ کو آن لائن بھی مل جائیں گے آپ بڑی اچھے یہ نام مجھے لگ رہے ہیں بنیا جو نام رکھتی ہے وہ عجیب سے نام ہوتے ہیں کہ یہ انڈیا جو اسرو ہے اس کے جو نام دیکھیں گگن منگل چندریان یہ کیسے اپنے دیکھیں لوگوں اپنی کلچر اپنی درتی کے ساتھ جڑے ہوئے نام انہوں نے رکھے ہیں تو اس کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نام آپ کو کیسے لگتے ہیں پر پہلی چیز تو یہ تو اوریجنل اور پہلے نام تو یہ ہی ہے نا کیونکہ ہماری تو کتابوں میں ان کے نام تو آج سے ہزاروں سال پہلے ویدوں میں لکھے ہیں یہ تو انگریز پانچ سال پہلے آئے کہ نہیں اس کو شکر یا نہیں کہتے اس کو وینس کہتے ہیں اس کو چاند نہیں کہتے اس مون کہتے ہیں سے مارس نہیں کہتے اس کو منگل یا نہیں کہتے اس کو مارس کہتے ہیں اس کو شنی نہیں کہتے اسے جوپیٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تو ہزاروں سال پہ یہ نام چل رہے ہیں ہمیں تو ہزاروں سال پہلے پتا تھا کہ سولر سسٹم ہے نو پلینٹ ہے کیونکہ تب بھی تو ہم نے نام دی ہے سنسکرٹ میں جوگرافی کو بھگول کہتے ہیں ہمیں پہلے بھی پتا تھا دنیا گول ہے تب بھی تو بھگول کا کیا مطلب ہے گول ٹھیک ہے ایک یہ چیز دوسری چیز یہ کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے چاہے آج کی جنریشن ہو ٹیکنو کریٹس کی ہو چاہے پالیٹیکل لیڈرشپ کی ہو چاہے آج یوت کی جنریشن ہے جو بھی انڈیا میں آج الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ سیکٹرز میں جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی ایڈنٹیٹی نہیں بھولتے وہ اپنی ہسٹری نہیں بھولتے وہ اپنی زمین کو نہیں بھولتے یہی تو سر چیز ہے جس کے لیے ہم پاکستانی جوتے ہیں ہم بھول گئی ہے سب سے بڑا اور پہلا فرق یہ ہی ہے ہم دونوں ملکوں میں تو بھائی پاکستان کے اندر کیسا ریسپانس آ رہا ہے کوئی پاکستان میں کچھ آپ نے دیکھا کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں انڈیا کی جو اچیومنٹ کے اوپر اگر پہلے پبلک کی بات کروں تو پبلک کا ریسپانس دو چندریاں ٹوز پہ تو بہتر ہی تھا لیکن ابھی بھی کچھ لوگ تو ہیں وہ آج میں صوبہ کو بھی دیکھ رہا تھا میں کیسے ماننوں گے یہ تو گرافک ڈیزائنر تو آج کل اتنے وی آئی پی بیٹھے میں دنیا میں کیا پتہ گرافک ڈیزائننگ کی ہو تو اب ایسے لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنا ہی سارا پھوڑو تو کرو لیکن پہلے سے بہتر ہے چندریاں ٹوزے ریسپانس کافی بہتر ہے پبلک کا اب میں نیوز چینل کی بات کروں تو جو بڑے نیوز چینل ہیں انہوں نے تو نیوز بڑی اچھی طریقے اچھی کیا بتائی انہوں نے پوزیٹیف طریقے سے روبوٹک لینگویج میں بتائی نہ خوشی تھی نہ گم تھا تو ایک نیوز آئی ہے اس کو پڑھنا ہے خوشی سے بھی نہیں بتایا اور گم سے بھی نہیں بتایا لیکن ایک دو چینل تھی جس کے میں نے آن لائن کلپ دیکھا مجھے وہ چینل کا نام نہیں پتا ہو کوئی چھوٹے چینل ہی ہوں گے بڑے نہیں تھے اس کی خبر میں اس کی خبر تھی دنیا کی ریس میں چاند کے اوپر زمین قبضہ کرنے کی جنگ میں انڈیا کی فتح ہے یہ کونچہ طریقہ ہے یہ نیوز بتانے کا چاند پہ زمین کو جنگ کی فتح میں دنیا کیا عجیب باتیں کرتے ہیں یہ بات تو دماغ سے فارق ہو جاتی ہی ہوئے اور یوٹیوب کی اگر بات کروں تو یوٹیوب پہ بھی کل ایک بندے کو چھوڑ کے جتنوں کو میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے میں سب کی بات نہیں کرنے جتنوں کو میں دیکھتا ہوں اور میں اچھے خاصے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایک بندے کو چھوڑ کے باقی سب کے سب پوزیٹیو لائن پہ تھے سب کے سب پوزیٹیو لائن اور میں صرف ریاکشن چینل یا پبلک ریاکشن کی بات نہیں کر رہا میں جنرلیفٹ ہو گئے ویلوگر ہو گئے سب کی بات کروں میں سب ہی کو دیکھتا ہوں ایک کو چھوڑ کے باقی سب اور سب پوزیٹیو لائن پہ تھے باقی اس کا نام بھی بتا دیں ہمیں با فر پی ایش ڈی والے ہیں ڈاکٹر ہیں اسلام آباد سے ہیں آج کل بھاہر زیادہ رہتے ہیں با وہ لوگ سمجھ گئے چلے چلے ٹھیک ہے ہمیں سمجھ گئے یہ بڑے کچھ زیادہ ہنٹیں دینی ہیں اچھا کتنے لوگ میں نے بھائی یہ دیکھا live جو میں نے دیکھ رہا تھے کہ millions of people جو اس کو دیکھ رہے تھے تو یہ یہ بھی ایک record بنا کہ اتنے زیادہ لوگ پہلی دفعہ live event کو دیکھ رہے ہیں ملین لوگوں نے لائف دیکھا یہ ریکارڈ تھا اور جو پچھلا ریکارڈ تھا وہ کوئی سپین اور میرے خیال سے پتہ نہیں کس کا میچ تاکوریہ کا تھا تو اس میں کوئی سکس پوائنٹ سم تنگ تھا تو دو ملین کے فرق سے لائف کا ریکارڈ ٹوٹا ہے صرف اسرو کے چینل پہ اور میں تو اسرو کا گھنٹا ہی نہیں ہوں نا بھائی یہ تو لائف تو نیو چینل پہ بھی چل رہا تھا مودی جی کے یوٹیوب چینل پہ چل رہا تھا ہم اچھا کے چینل پہ چل رہا تھا اب میں کف کف کو گنوں یہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے پھر پھر یہ آپ یہ فرم لیں کہ پاکستان کی عبادی سے زیادہ لوگ کل یوٹیوب پہ لائف تھے سارے چینلوں کو ملا دیا جائے سارے چینلوں کو ملا دیا جائے پھر میں نے تو کل وہ ریاکشن چینل، میں نے تو دنیا بھر کے سبسکرائب کی ہیں سلوو ellasوٹیان کا ریاکشن چینل، راسینھ کا ریاکشن چینل وہ بھی اس کو لائف دیکھ رہے تھے, ہم دو ریاکشن چینل جو ڈینڈیا کانٹینٹ پر ریاکٹ کرتے جو وی لائف دیکھ رہے تھے تو ایک الگی محول تھا ایک الگی مزا تھا ایک الگی سماہ تھا کل جو ابھی تک ختم نہیں ہوا بائے جو ابھی ابھی بلکل سر آدھا آدھا گھنٹہ پہلے ایک اور خبر آئی ہے چندریان کے اوپر کہ آج صبح کو سٹاک مارکٹ کھلتے ہی جو تیرا کمپنیاں جو ہیں مین سپلائر ہیں جو اسرو کی ایسے تو بہت ساری کمپنیاں ہے پر جو تیرا مین سپلائر ہیں ان تیرا کمپنیوں میں ڈھائی بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئی ہے اور یہ تو شروعات ہے سر شروعات ہے یہ شروعات ہے آگے بہت سارے ہیں جیسے آپ بتا رہے کہ نئے دروازے کھل رہے ہیں کچھ دروازے بعد دروازے کھل رہے ہیں کچھ نئے دروازے کریئیٹ کیے جائیں کہ انڈیا کے لیے بہت سارے میں آپ کو بتا کرو ہوں پاراس سینٹم یمٹی ای ای آر لینڈے اور آپ کا بھی ایچ ای ای ل بھارت ہندوستان لیکٹرونیک لیمیتیڈ اگر میں غلط نہیں ہے تو اس کا نام یہ ہے انڈوستان ایرونترکل لیمیتیڈ لارسن ان ٹوبرو اور آپ کا یہ ایک اور کمپنی ہے والچن نگر یہ بڑی بڑی کمپنی ہے تیرہ میں سے کچھ ان کے اندر دھائی بلیون ڈالر کی یہ شروع آتے ہیں ابھی تو بہت کچھ آنا ہے بہت کچھ آنا ہے ابھی آپ دیکھیں کمیونکیشن سیٹلائٹ کیسے آتی ہیں میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں ایئر بس جو کمیونکیشن سیٹلائٹ بناتا ہے جو کہ بان آف دہ بیس کمیونکیشن سیٹلائٹ ہوتی ہیں ایوین بوئنگ سے اور یہ آپ کا کیا نام ہے امریکہ کی نورڈن گروپمن کمپنی ان سے بھی اچھی سیٹلائٹ کمیونکیشن کی جو ہوتی خاص کر کے وہ ایئر بس آلے بناتے ہیں آپ مجھے لکھ کے لینے یہ انڈیا سے لانچ کریں گے اس چیز کے اوپر یا انڈیا میں بنیں گی یا انڈیا سے لانچ ہوں گی کچھ نہ کچھ ہوگا اس کے اندر انڈیا سے یہ میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں اچھا بھائی بہت ساری جو ایجنسیز ہیں جیسے کہ ناسا ہے رشین ہے چینہ کی جپان کی آپ نے بڑے بڑے نام ہے اس میں تو وہ ابھی تک ساؤت پول میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکے اور انڈیا کیسے کامیاب ہو گیا ان سب سے ان سب کو جن کا اتنا پرانا ایکسپیرنس ہے جن کو سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ کامیاب نہیں اور انڈیا نے مارکا مار لیا تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ناسا کیا کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا رہا رشیا کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہا پر دیکھیں ساؤت پول پہ پہلی بات وہ کامیاب اس لی نہیں ہو پہلے تو ٹیکنیکل جو موٹا موٹا پتہ ہے کیونکہ میں تو اتنا زیادہ ٹیکنیکل میں تو ایکسپرٹ ہوں نہیں پر جتنا ہم نے سیکھا ساؤت پول زیادہ مشکل ہے نورت پول سے کیونکہ اس کی وجہ یہ پہلی بات ادھر چوبے ادھر ہر وقت ہرہی رہی تھا ادھر روشنی لگتی ہی نہیں ہے مائنس ٹو ہنڈریڈ سے بھی اوپر ادھر بلو ٹیمپریچر ادھر ہوتا ہے اس کے علاوہ ادھر کھڑے زیادہ ہیں کمپیر ٹو نورت پول اور ساؤت پول پہ کچھ کھڑے اتنے گہرے ہیں کہ پوری برج خلیفہ اس کے اندر چلی جائے اتنے گہرے کھڑے بھی ہیں تو ایک وہ مسئلہ بھی ہے مہلا ایک کھڑا سے لکھ لو تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے مہلا بیچ میں چلنے کا گیپ نہیں ہے اسے کھڑے بہت زیادہ ہیں ساؤت پہ ہے اندیرہ ہے تھنڈ بہت ہے ادھر پھر کیا ہے کہ تھنڈ کی وجہ سے وہ ہوا کے طوفان بھی چلتے ہیں ادھر طوفان بھی بہت ہے اور پھر مٹی ادھر لوز مٹی ہے نورت پول پہ بھی مٹی ہے پر نورت پول پہ کیا ہے اتنی مٹی نہیں ہے ادھر لوز مٹی بہت ہے تو وہ انجن میں بھی گف جاتی ہے کبھی کبھی بہت ہے تو کل جو میں اب انڈیا کیسے کامیاب ہوا دیکھیں کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کیونکہ رات کو تو پھر انٹرویو آ گئے نا کے سیون کے جو اس لاف ٹائم پہ جو چیئرمن تھے جن کو موڈی جی حق کر رہے تھے وہ ہو گئے نمبی نانائن جی ہو گئے اور یہ کیس ہمنا جو کرنٹ چیئرمن ہے اور بھی کچھ لوگوں کے آ رہے تھے پروگرام ڈیریکٹر وغیرہ کے انٹرویو کہہ رہے تھے ہم نے چندریان ترو سے جتنے فیلیر تھے نا ہمارے الگ الگ قسم کے ان سب کو ہم نے اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کیا چندریان تھری میں اور اسی لیے اچھا نمبی نارائن نے تو یہ بھی بولا کہ ہم آنا تو لانچ ہونے سے پہلے ہمیں ہم لوگ بڑا کانفیڈنٹ تھے یہ ہو جائے گا لانچ ہونے سے بھی پہلے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی گلتیوں پر کام کی ہے نا گلتیوں سے سیکھتے ہیں لوگ فائنس یہ ہی ہے زندگی بھی یہ ہی ہے یہ فلسفہ فر ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے لیکن ہم لوگ الگ ہیں ہم لوگ گلتیاں کر کے چھپا دیتے ہیں ہمارا تھوڑا مزاج الگ ہے چھپانے سے نہیں ہوتا دنیا دیکھتی رہے گلتی کو سودانے میں زیادہ مزاج چھپانے سے بچپن میں مجھے یاد آ گیا میری عمر تقریباً باون سال ہو گئی ہے تو جب میں چھ سات آٹھ سال کا تھا نا تو سہن میں ہم سوتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ جب میں لیٹا ہوتا تھا چاند کو دیکھا کرتا تھا چاند کو جب میں دیکھتا تھا تو جو ایک بلیک کلر کا اوپر دھبا سا بنا ہوتا تھا نا وہ اس کی شکل اس طرح کی ہوتی تھی تو میری ماں مجھے بتاتی کہ بیٹا وہ دیکھو وہ چاند ہے چاند کے اوپر ایک بڑھیا رہتی ہے وہ بڑھیا جو ہے وہ چرخہ کات رہی ہے وہ اس طریقے سے نا کہانیاں مختلف کہانیاں ہمیں بتائی جاتی تھی کبھی کچھ بتایا جاتا تھا لیکن زیادہ پاکستان کے اندر ایک چرخہ جو کاتنے والی بڑھی امہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ ایک چاند کے اوپر ایک رہتی ہے تو کیا possible ہوگا کہ چاند کے اوپر کبھی ہم جائیں گے اور وہاں پر ہم لوگ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں عام بندہ بھی اس کی ایکسیس ہوگی چاند کے اوپر یا یہ جو ابھی یہ مشن چل رہے ہیں ان کا مقصد بیسک مقصد کیا ہے کہ وہاں پر یہاں سے عبادی جا کر وہاں پر بسائی جائے گی اس کے بہت سارے مقصد ہیں پہلی چیز تو عبادی وہاں پر بسائی جاگی جہاں پر آپ کو پہلے پانی ملے یا اکسیجن دونوں میں سے کوئی ایک چیز ملنی چاہیے ٹھیک ہے وہ جہاں پر ملے گی وہاں پر عبادی ہوگی پہلی پہلی چیز دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ آپ چاند کو پڑھتے کیونکہ چاند کی بھی دو تین تھیوری ہیں پہلی تھیوری ہے کہ یہ اسٹرائیڈ تھا تو یہ آیا اور ارث کی گریوٹی وہاں کے فس گیا تو یہ چاند بن گیا دوسرا یہ کہ اسٹرائیڈ تھا جو ارث پہ جا کے ٹکرایا تو یہ چاند جو ہے یہ ارث کا ہی حصہ ہے جو ارث سے الگ ہو کے اس کے وہ بن گیا تو یہ تھیوری کنفرم ہوگی کیونکہ آپ وہاں کے لینڈ ماس کو پڑھو گیا وہاں کو پڑھا جائے گا ڈگنگ کی جائے گی وہ پتا چلتا ہے اور پر فرق کہہ کہ وہاں سے صرف یہ نہیں ہوتا نا کہ چاند کی فتح کا چاند کی ایٹموفیر کا بھی آپ لوگ ڈیٹا لیتے ہو ٹھیک ہے اس کے آف پاس فراؤنڈنگ میں اس جو اب چاند پہ کھڑے ہو کہ چاند کا فیس تو الگ ہے نا تو چاند کی چاند کا جو اسمان ہے اس کا جو ڈیٹا جب آئے گا کیا پتا اس ڈیٹا سے فیوچر میں کیا 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 انوینشن ہو کیا کیا اس کے اندر نئی تھیوریاں لکھ لیں میں آپ کے ایک ڈیٹا دیتا ہوں جو ٹیلیسکوپ تھی نا جو سپیس ٹیلیسکوپ ہوتیوں اور یہ چاند کے مشن ہوتے ہیں ناسا نے جب کیے تے فکٹیز اور سکسٹیز میں تو اس مشن سے ایم آر آئے اور سیٹی سکین کی ٹیکنالوجی لکھ لی تھی تو آپ یہ ہاں دنیا میں پر جو بھی ٹیکنالوجی آئے گی نا وہ پہلے ڈیفینس کے لیے بنائی جاتی ہے یا سپیس کے لیے بنائی جاتی ہے وہ پھر اس کو کم کر کے پھر سیویلین یوز میں لے کے آتے ہیں فار اگزمپل سیمی کنڈکٹر سب سے پہلے سیمی کنڈکٹر بنایا ہی ڈیفینس والوں کے لیے تھا راکٹ وغیرہ کے لیے اور یہ سب کے لیے پھر دیکھا یہ تو بڑی کام کی چیز ہے پھر اس کو سیمی کنڈکٹر کو چھوٹا کیا گیا سیویلین یوز کے لیے آج دیکھیں آج پچاس سال بعد دنیا کی ہر چیز میں سیمی کنڈکٹر ہے آج سیمی کنڈکٹر پہ جنگ چل رہی ہے چائنا تائیوان کی ٹھیک ہے تو جو آپ یہ سمجھیں ڈیفینس کی ٹیکنالوجی پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس کی کی وجہ یہ کہ دس سال بیس سال بعد وہ ہی ٹیکنالوجی ہے اس کو سیویلین یوز میں چھوٹا کر کے لائے ضرور جائے گا اور آپ نے جو سپیس ٹریویل کی بات کی سپیس ٹریویل پہ ابھی میرے خیال سے ایک ورجن ایٹلانٹک کام کر رہی ہے ناسا کام کر رہی ہے اس رو نے بھی انونس کیا ہے لون وف کا مجھے نہیں پتا پتا نہیں اس نے انونس کیا نہیں کیا تیس ایکس نے پھر یہ جو دو تین کمپنیاں کام کر رہی ہیں پچیس چھے پچیس یا چھپیس میں شاید بھیجیں گے بھی اوپر کچھ بندوں کو ٹکٹ بکرہ لے کے وہ سکسیسول ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں تو پھر تو ہر کسی کو بھیجیں گے وہ پھر یہ کہ ابھی شروعات جو ہوگی اگر سکسیسول ہوتا ہے سکسیسول ہونے کا شروعات کیا ہوتی ہے چھے گھنٹے کے لیے بھیجیں گے پھر ایک دن کے لیے بھیجیں گے پھر آگے جا کے بولنگے تم لوگ جو چاند دیکھ کے ہو چاند جا کے چاند پہ آدھا گھنٹہ رہ کے واپس آؤ اس کے لیے بھیجا جائے گا ایسی دوسر شروعات ہوتی ہے دنیا ابھی آپ کو بتاؤں نیوکلیئر انجن کے اوپر ٹیسٹنگ چل رہی ہے سپیس میں نیوکلیئر انجن بنایا جائے ہے کیونکہ سار نیوکلیئر فیول اتنا سا جو ہوتا ہے سالوں چل جاتا ہے سالوں سے میری مراد ہے بہت چل جاتا ہے اگزیکلی ہے پتہ نہیں کتنا چلتا ہے لیکن بہت چلتا ہے اب یہ لیکوڈ فیول ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر یا تو سولد میٹھین ہوگا یا لیکوڈ میٹھین ہوتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں تو وہ کتم ہو جاتے ہم زیادہ دھور نہیں جا پاتے اب نیوکلیئر انجن پہ کام ہو رہا ہے ایک مرکیوری کے انجن ہیں وہ انڈیا سے انہوں نے ایڈیو لیا ہے انڈیا کی جو بکتی آہ ویمانہ جو انڈیا کے آج ہزاروں سال پرانی سنسکرٹ کی بکتی اس کے اندر مرکیوری کے انجن کا ڈیزائن اور پوری وہ سمجھایا ہے تو اس کے اوپر ناسا اور ڈی آ ڈیو دونوں کام کر رہے ہیں انڈیا بھی کام کر رہا ہے ناسا بھی کام کر رہا ہے اس کے اوپر مرکیوری کے اوپر تو اب یہ دنیا کر رہی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چلے کم سے کم فیول میں زیادہ سے زیادہ دھور تک ہم جا سکے تو یہ فاری فار فیوچر کی چیزیں جو آتی رہیں گی مائننگ ہو سکتی کیا پتہ مون پہ کوئی ایسا کیمیکل مل جائے کوئی ایسا منٹرل مل جائے ڈگنگ کرتے ہوئے جو ارث پہ آج پہ پہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ exist بھی کرتا پر اس کی ضرورت ہماری بڑی اممہ ہی مل جائے وہاں پر یہ چندہ ماما مل جائے چندہ ماما تو وہ ہے ہی جو بڑی اممہ چرخہ کات رہی تھی وہ مل جائے کچھ لوگ کہتے کہ بیل گاڑی وہاں پر جا رہی تھی وہ بیل گاڑی مل جائے وہ جو دبا آپ کہہ رہے نا وہ دبا جو ہے وہ وہی کھڑا ہے وہ کھڑا ہمیں وہ ساتھ پول ہے ساتھ پول وہ ہی ہے جو بلیک نظر آتا ہمیں فاؤھ پول ہمیں نظر ہی نہیں آتا جو کالا کالا نظر آتا وہ کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑے کے اندر تک صورت کی اندر ہی روشن نہیں Wir si dip language pull مل جا پاتے لیکن وہ اب یہ نہیں پتا وہ کھڑا جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہے وہ کھڑا ہے وہ جو نشان کالا sis ہلکا سے یوں نظر آتا ہے نا بالکل وہ کھڑا ہے اور وہ اتنا گہرا ہے کہ اس کے اندر سورج کی روشنی نہیں جاتی اس لئے ہمیں وہ کالا نظر آتا ہے بہت شکریہ دیوک بھائی آپ کا ایک بار پھر تمام دیکھنے والے ہیں میں تو پتہ نہیں کتنی میں نے میں آخر میں ایک بار پھر سے میں ہر ویڈیو میں دندران کی جتنی کی میں نے ٹریبیوٹ بھی ہیں میں آج بھی ہر ویڈیو میں کہنا جاتا پہلے تو اے پی جے عبدالکلام کو بکرم سارہ بھائی کو ان دو شکشوں کو سب سے دنوت پرنام ٹھیک ہے اس کے بعد انڈیا کی فائنٹیفک کمیونٹی اور فائنٹیفک جو بھی ان کی اچیومنٹس اس کے پیچھے بہت بڑی بیک بول جو ہے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈمنٹل ریسرچ اس کو بھی سلام ہے اور ہم اٹل بیار باچپائی کو بھی آج ہم ٹریبیوٹ دیں گے ان کو بھی یاد کریں گے کیونکہ نائنٹی نائن چھبیس جنوری کو انہوں نے یہ انانس کیا تھا کہ جو انڈیا ہے وہ مون میشنز کرے گا اور انہوں نے ہی نام دیا تھا چندریان جو پہلا میشن پھر دوزار آٹ میں بھیجا گیا تو ان کو بھی ہم لوگ ٹریبیوٹ دیں گے پلس اسرو کے بیف آزار فائنٹیفٹ کو بھی ہمیں ٹریبیوٹ دیں گے بالکل جی اسرو کے اندر جو مہلائیں ہیں کام کر رہی ہیں جن کی بڑی اس میں کاوش ہے ان سب کو الگ سے میں پرنام کرتا ہوں ان کو ان کی عظمت کو میں سلام بھیجتا ہوں اور میری طرف سے بھی تمام جتنے بھی لوگ اسرو سے آج تک جوڑے رہے ہیں جن کا کوئی کنٹیبیوشن ہے ان سب کو میری اور دیوک بھائی کی جانب سے بہت بہت ان کو پرنام ہے ان کی عظمت کو پرنام بھی ہے کانگریجولیشنس دنے واد دنے واد بھی پر ہمیں بولنا چاہئے کیونکہ ان کی اچیفنٹس کہیں نہ کہیں آگے جا کے کم کے ہمارے زندگی کام آئے گی انسانیت کی بھلائی کے لیے کام آئیں گی یہ ساری دنے واد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اکیمتی وقت دیا آپ کے مہمان آئے ہوئے تھے آپ نے ٹائم نکال کر ہمیں وقت دیا آپ کا بہت شکریہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی نمشکال نمشکال اس بھی شکریہ درکی نمشکال دیو